دہرہ دون میں میرے ننھے سنسکرن کی اتپتی ہو چکی تھی اس بات کی سوچنا مجھے سوائم کرسٹین نے فون کر کے دی راتری نو بجے میرے موبائل نمبر پر ایک انجان نمبر سے فون آیا میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف کرسٹین کا وہی سندھر سور تھا لگ بھگ سات ماہ پسچات میرے کانوں میں اس کے سندھر سور نے جیون دائنی امرت کھول دیا تھا کرسٹین کہاں ہو تم میں نے آشر یا مصرد حرس سے پوچھا میں وہی جہاں تمہیں بتایا تھا دہرہ دون ہاں جی اس کے وانی میں ایک الگ ہی حرس تھا تم کو ایک خوش خبری دینے کے لیے فون کیا ہے لڑکی ہوئی ہے وہ ایک سانس میں بول گئی میرا من اس سمیہ چتکار کر رونے کا ہو رہا تھا لاکھ پریتن کرنے پر بھی میرے مو سے خوش سمیہ کے لیے آواز نہیں نکلی تھے کہاں کھو گئے سومیس اسی نے مون توڑا کہیں نہیں میں اپنی بچی کو دیکھنا چاہتا ہوں چلے آؤ دہرہ دون آتا ہوں جلدی آتا ہوں کب ہوئی بچی آج صبح کیا نام رکھوگی میں نے انجلینا سوچا ہے بہت اچھا نام ہے میں کل ہی یہاں سے نکلتا ہوں اور تھوڑی باتیں کر کے ہم نے فون رکھ دیا اگلے دن میں چھٹی لے کر دہرہ دون کے لیے نکل لیا دہرہ دون کی حسین وادیاں پہاڑیاں پہاڑیوں کا سرپ نماراستہ اور سیتل پون کچھ بھی میرے تپت ردے کو سیتل تپردان نہیں کر پا رہے تھے میرے ویچاروں میں کیول کرسٹین اور انجلینا تھی جانے کیسی دیکھتی ہوگی وہ لگاتا ہے بارہ گھنٹے سفر کرنے کے بعد میں دہرہ دون پہنچ گیا میں کرسٹین کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو پایا کرسٹین گھر کے باہر بیٹھی ہوئی دھوپ لے رہی تھی اس کی گود میں ایک سیسو تھا مجھے دیکھتے ہی وہ دور کر مجھ سے لپٹ گئی دہرہ دون کی سردی میں اس کے بدن کی عثمہ مجھے اندر تک سہرا گئی میں نے اسے سویم سے الگ کر کے سیسو کو اپنے ہاتھ میں لیا آہ کیا سرنیم آبا تھی اس بچی کی چورہ ماہ تھا نوکیلی تھڑھی سندر سی ناک سر پر کالے کیس گول چہرہ اور بھوری آنکھیں میں نے اسے اپنے ہردے میں سمیٹ لیا میری آنکھوں سے جھر جھر آسو بہنے لگے آئیے اندر چلے ایک پراؤڈ اس تری کا سور میرے کانوں میں پڑا کرسٹین نے میرا پڑیچے ان سے کرایا یہ لورین ہے میری موسی میں نے ہاتھ جور کر ان کا ابھی وادن کیا تو پرتی اتر میں انہوں نے بھی ہاتھ جور کر نمسکار کیا لورین مجھے سنت نمہ مہیلہ لگی اس کے نروکار چہرے پر سادھویوں سی نرلپتہ کا بھاو تھا وہ جس گھر میں رہتی تھی وہ بہت بڑا تھا ساید آجادی پرکسی انگریج کی کوٹھی تھی جو لورین کا پریوار بھیٹ سروپ پا گیا تھا بگل میں ہی چرس تھا جہاں لورین نن تھی میں انجلینہ کو گود ملے کر اندر چلا گیا ہلکی فلکی بات کرنے کے بعد لورین ہمیں چھوڑ کر کچن میں چلی گئی تھی اس کے جاتے ہی میں نے کرسٹین کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں گھر میں بات کروں گا کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری جندگی بڑواد نہیں کرنا چاہتی پر تم سے بیواہ کرنے سے میری جندگی بڑواد کیسے ہوگی ہمارا رشتہ ہر طریقے سے بی میل ہے ہو سکتا ہے کہ بیواہ ہو بھی جائے پر اس کے بعد بہت سی دکھتے آئیں گی اور پھر میں ایک بار اس بندھل سے نکل چکی ہوں اب دوبارہ بندھنا نہیں چاہتی کرسٹین اپنے لیے نہیں تو کم سے کم اس عبود سیسو کے لیے تو سوچو کیوں اسے پیتا کے پریم سے ونچت کرتی ہو سومیس تم دیکھ لینا میں اسے ایسی پروریس دوں گی کہ اسے پیتا کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوگی اتنے میں لورین ہمارے لیے ناستہ لے کر آگئی تھی اینجلینا نے میری گود میں رونا شروع کر دیا تھا میں نے اسے کرسٹین کو دیا تو وہ اسے فیڈ کرانے لگی دہرہ دن میں اپنا تین دن غلق پرواز سماپت کر میں اپنی نوکری پر لوٹ آیا آج اینجلینا پندرہ ورس کی ہو گئی ہے ابھی پچھلے ورس ایک ادھیکاری کارکرم میں دہرہ دن جانا ہوا تھا تب اسے بھیٹ ہوئی تھی کرسٹین نے مجھے اپنے مطر کے روپ میں اسے پڑچے کروایا تھا کتنی سندر چھوی ہے اینجلینا کی کرسٹین نے اپنا وعدہ نبھایا تھا اس نے اینجلینا کو کونونٹ میں سکھا دی تھی اور پیار میں کوئی کمی نہیں آنے دی تھی اینجلینا کے چہرے سے اس کی سکھا کے انروپ ایک سومتہ سیتلتہ اور پرباج لگتی تھی میری اس سے اچھی مدرتہ ہو گئی تھی ویسے تو پہلے بھی اسے کئی بار بھیٹ ہوئی تھی پر تب وہ نادان تھی اب سمجھدار ہو گئی ہے ارے پتا ہے گپتہ جی کے لڑکے کو کرونا ہو گیا ہے ماں نے کہا تو میں کرسٹین اور اینجلینا کے اسوپن سلسار چھوڑ کر اپنے وزدومان سلسار میں لوٹ آیا ارے کیسے کیا پتہ تم بھی باہر بھیتر جاتے ہو اپنا خیال رکھنا ہاں کہتے ہوئے میں اٹھ گیا